السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میرے ساتھ یہ الفاظ دھو رائیں گے رب زدنی علم نافع رب زدنی علم نافع رب زدنی علم نافع اللہم سہل کل صعب اللہم سہل کل صعب اللہم سہل کل صعب وَبِكَ نَسْتَعِين رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سبق میں عزیز طلابہ ہفت اقسام کو بیان کیا گیا ہے ہفت اقسام شیر کی صورت میں سب سے پہلے بیان کیا ہے یہ سات کسمیں کیا ہیں یہ سات کسمیں ہیں شیر کی صورت میں دیکھئے عزیز طلابہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے اور کبھی حمزہ ہوتا ہے اور کبھی ایک جنس کے دو حرف ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلمہ میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی تو اس لحاظ سے اسم اور فعل چار قسموں کے ہوئے کبھی ان میں صرف حرف علت ہوگا کبھی حمزہ ہوگا کبھی ایک جنس کے دونوں حرف ہوں گے اور کبھی ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو یہ اسم اور فعل چار قسموں کے ہوئے کون کون سے چار قسمیں بنی نمبر ایک صحیح نمبر دو محموز نمبر تین معتل اور نمبر چار مضاف اب ہر ایک کی تعریف یاد کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سات کو چار میں کیسے بند کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ صحیح کی تعریف ہے کہ علم و صرف کی استعلاح میں صحیح کی سے کہتے ہیں یہ عام اردو والا صحیح نہیں ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ صحیح علم و صرف کی استعلاح میں ہے گریمر کی استعلاح میں صحیح کی سے کہتے ہیں صحیح اس کلیمہ کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو اور اس کے دو حرف اصلی ایک طرح کے بھی نہ ہوں حرف اصلی آپ نے اولین میں پڑھا تھا علم و صرف اولین میں کہ حرف اصلی وہ ہوتے ہیں جو فاعین یا لام کلیمہ کے مقابلے میں ہو وہ حرف اصلی کہلاتا ہے تو اب صحیح کی کیا تعریف ہو گئی کہ صحیح اس کلیمہ کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ کے مقابلے میں بھی نہ ہو حمزہ نہ ہو اور حرف علت بھی نہ ہو اور اس کلیمہ کے دو حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہو جیسے تو یہاں پر دیکھیں کہ زورابا یہ تینوں حرف اصلی ہیں بروزن فاعلا فاعین لام کلیمہ کے مقابلے میں یہ تینوں ہیں تو لہٰذا زورابا یہ تینوں حرف اصلی ہیں یہاں پر دیکھیں کہ نہ تو اس میں حمزہ ہے نہ ہی اس میں کوئی حرف علت ہے اور نہ ہی اس میں دو حرف اصلی ایک طرح کے ہیں زاد بھی دوسرے جیسا نہیں ہے رابی ان میں سے کوئی نہیں ہے اس جیسا بابی نہ زاد با جیسا ہے نہ رابا جیسا ہے تو لہٰذا آپ کو یہ مثال واضح ہو گئی کہ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت بھی نہ ہو اور اس کے دو حرف اصلی یہ ایک طرح کے نہ ہوں جیسے زورابا بعثارا رجل جعفر نمبر دو محموز محموز اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو اس کی پھر آگے تین قسمیں ہیں اگر فا کلیمہ کی جگہ حمزہ ہوگا تو اس کو محموز الفا کہیں گے جیسے عمرن یا عمرن اور اگر عین کلیمہ کی جگہ حمزہ ہوگا تو اس کو محموز العین کہیں گے جیسے سآلہ اور راسن اور اگر لام کلیمہ کی جگہ حمزہ ہوگا تو محموز اللام ہو کہلائے گا جیسے قرآہ اور جزعن تو یہ فیل کی مثال بھی آگئی ہے اور اسم کی مثال بھی آگئی ہے تو اب دیکھیں صرف محموز صرف محموز اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو اب سآلہ پہلا آمار آمارہ میں جو پہلا ہے وہ حمزہ ہے اور یہ حرف اصلی ہے فا کے مقابلے میں آرہا ہے اسی طرح سآلہ یہ فا عین لام عین کلیمہ کے مقابلے میں حمزہ آرہا ہے اور یہ بھی حرف اصلی ہوا اور تیسری مثال قارآہ یہاں پر لام کلیمہ کے مقابلے میں حمزہ آرہا ہے لہٰذا اگر شروع میں حمزہ ہو تو اس کو محموز الفا کہیں گے اگر عین کلیمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محموز العین اور اگر لام کلیمہ کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو محموز اللام کہیں گے عزیز طلابہ اس سبق کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ